کیا نہیں دیا تھا اشر نے تمہیں محبت عزت چاہت آزادی اس کی دی آزادی کا ایسا ناجائز استعمال ہماری آنکھوں میں دھول جھونکر اتنی گندگی اتنی غلازت اتنی پستی ماں کے نام کو ماں کے رشتے کے اور سوا کرنے والی اس رشتے کے دھجیاں اڑانے والی اسے نیچپن اور پستی کے تانے دے رہی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کے رشتے کے اتنی بری طرح توہین کرنے والی اس رشتے کا نام لے کر اتنی ظلالت کا ثبوت دینے والی اس عورت کے موں پر وہ تھوک تھی مگر ہو اُلٹ رہا تھا اس عورت نے رہتے ہوئے نفرت و حکارت سے اس کے قریب زمین پر تھوکا تھا اس عورت نے ایک پل میں اس کے وجود کو گندگی اور کچھرے کا ڈھیر بنا دیا تھا وہ عورت چینک چینک کا رو رہی تھی بلند آوازوں میں اس کی آواز اُبھر ہی نہیں پا رہی تھی وہ عورت اس پر حاوی اس پر چھائی ہوئی تھی وہ اسے اس کی کوئی بات مکمل نہیں ہو کرنے دے رہی تھی وہ اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی وہ بولنے کے لئے موں کھلتی اور وہ عورت چلاتی ہوئی آواز میں اس کی اس آواز کا گلہ گھوند دیتی ممی آپ بلکل اشر ایسا کچھ نہیں وہ اب بھی اس عورت کو ممی کہہ کر مخاطب کرتے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم بلکل غلط کہہ رہی ہو جھوٹ بول رہی ہو مجھے یہاں خود لے کر آئی تھی تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ میں یہاں آئی تھی کیوں کر رہی ہو تم یہ گھناؤنا ڈراما لیکن اگر وہ عورت اسے یہ بات پوری کہنے دیتی تب نہ اس عورت نے زور زور سے روتے پھر چلانا اور بولنہ شروع کر دیا تھا اچھا ہوا آج بصیرہ زندہ نہیں ورنہ جس بھانجی کو اتنی چاہت سے بہو بنا کر لائے تھے اس کی یہ شرمناک حرکت دیکھ کر دکھ اور شرم سے مر ہی جاتے اس نے روتے روتے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لئے تھے اشر خدا کے لئے اس عورت کو چھپ کراؤ خدا کے لئے اس کی یہ گندی زبان بند کروا ورنہ میں شرم سے مر جاؤں گی وہ کئی فٹ گہری نہیں زمین میں زندہ دفن کی جا رہی تھی اس نے اپنے بچاؤ کے لئے اشر کی طرف دیکھا تھا وہ اس کے بچاؤ کے لئے آ جائے وہ سے اس ظالم عورت کے چنگل سے نکالے اس میں طاقت نہیں اس صفاق عورت کا مقابلہ کرنے کی اشر بچا سکتا ہے اسے اس کے ظلم سے صرف اشر بچا سکتا ہے اسے اس عورت کی گھناؤنی اور گندی زبان سے اسے بے حیاب بے غیرت قرار دینے والی عزتوں سے کھیلنے والی کہنے والی یہ عزتدار عورت اس کی گندی اور اگلی زبان کوئی اگر آ کر سن لے یا جو گھٹیا ترین لفظ اس نے اپنی پوری زندگی کبھی نہ سننے تھے نہ کہے تھے وہ خود کو عزتدار کہنے والی ایک پاک پاک باز لڑکی کو جو اس کی بہو تھی جو اس کے بیٹے کی عزت تھی جو اپنی کوکھ میں اس کے بیٹے کی امانت کو پروان چڑھا رہی تھی کتنے اتمنان سے کہہ رہی تھی وہ اس پر کتنے رقیق الزام لگا رہی تھی ایک سوجی سمجھی انتہائی گھناونی سازش اور مکرو جھوٹ کا سہارا لے کر اسے بدنام کرنا چاہتی تھی تمہاری اور خیرت کی دوستی پر میں نے اشر میں نے اشر نے ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنے گھر میں عزت دی اور تمہیں ہمارے ہی گھر کی عزت کو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اپنے لئے یہ سب سن کر اس کا شرم سے مر جانے کو جی چاہ رہا تھا کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا کوئی اس عورت کی گندی زبان تالوں سے کھینچتا کیوں نہیں وہ اتنے شرمناک الزام لگائے چلی جا رہی ہے خضر کیوں چپ ہے وہ کیوں اس عورت کے آگے کچھ نہیں بول رہا کیوں اس کے اتنے گندے اتنے غلیظ الزام کی تردید نہیں کر رہا کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اشر وہ کیوں خاموش ہے کیوں نہیں اس کی بکواس بند کروا رہا کیوں نہیں کہہ رہا کہ اس کی خیرت کے بارے میں اتنے غلیظ لفظ نہ بولے کیوں نہیں وہ اس عورت کو چپ کروا رہا کیوں نہیں کہہ رہا کہ خبردار میری خیرت کے لیے آگے کوئی گندہ لفظ بت بولنا یہ کیسا گندہ کیسا گھناو نہ کھیل کھیلتے رہے ہو تمہارا نفس تمہاری جوانی اتنی سرکش تھی اشر چپ کرواو اس عورت کو اشر اس کی گندی زبان بند کرواو جس نے گناہ ثواب کا احساس ہی مٹا دیا ہے اس عورت کی زہر اگلتی گندی زبان اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہی تھی تم دونوں نے مل کر ہمارے موہ پر کالک مل دی زاروں کتار روتے ہوئے اس نے امید بھری نگاہوں سے پھر اشر کو دیکھا وہ گم سمسا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ اس کی التجائیہ نگاہوں کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا وہ ایک ہارے ہوئے شکست کھردہ انسان کی طرح بلکل خاموش کھڑا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اشر اس عورت کی سازش کا شکار نہیں ہو سکتا اس عورت نے چاہے جتنی بھی مکاری سے یہ سارا منظر ترتیب دیا ہو چاہے آنکھوں سے اشر کو جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے مگر اس کا دل اس منظر کو کبھی سچ نہیں مان سکتا وہ اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کی تو بنیاد ہی اعتماد پر کھڑی ہوتی ہے اشر کیوں نہیں کرے گا اس کا اعتبار لیکن اس کی یہ پہہم خاموشی کیا بتا رہی تھی کیا وہ اس پر اعتبار کھو رہا تھا کیا وہ اس پر بھروسہ اور یقین کھو رہا تھا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ شاید شوق میں آ گیا ہے اس لیے خاموش ہے ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل وہ ایک جقدم ہی اس عورت کے سامنے آئی اس سے مزید کوئی شرم ناک بات کہنے سے روکنے کے لیے ممی خدا کے لیے ایسی غلیظ اور گناونی حق کر کے اتنا بڑا گناہ کر کے ابھی بھی تم میں اتنی حمد ہے کہ میری اور عشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکو اس عورت نے اسے بہت زور سے اپنی پوری کوئے سے دھکا دے کر اپنے سامنے سے ہٹایا اس کے یوں دھکا دینے سے وہ سنبھل نہیں سکی تھی دیوار کے نوکیلے کونے سے ٹکراتی وہ موں کے بل زمین پر بہت زور سے گری تھی اس بری طرح پرش پر گرنے سے اس کے ہاتھ پاؤں سر اور پیٹ پر چوٹ لگی تھی اس کے پیٹ پر پڑی بڑی شدید چوٹ لگی تھی اس کے سر سے دیوار کے نوکیلے کونے سے ٹکرانے کی وجہ سے خون نکلنے لگا تھا مگر اس کے ہاتھ خون بہتی پیشانی پر نہیں بلکہ اپنے پیٹ پر گئے تھے میرا بچہ اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی میرا بچہ وہ بلک بلک کرو پڑی تھی اگر اس عورت کے اس گندے کھیل میں اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچ گیا پھر وہ اس عورت کا تھپڑ کھانے پر نہیں وہ اس عورت کے خود کو اتنی بری طرح ٹھوکر مارے جانے پر نہیں وہ خود پر لگے رقیق الزامات پر نہیں وہ اپنے بچے کے لیے رو پڑی تھی ماں کی کوک اس دنیا میں آنے سے پہلے اس بچے کی محفوظ پناہ گا کہیں یہ محفوظ پناہ گا ہی اس کے بچے کی قبر نہ بن جائے اس کے پیٹ میں اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ در سے چلا اٹھی تھی وہاں اس ماں کے سبا کسی کو بھی اس بچے سے ہمدردی نہیں تھی وہاں تو ایک سوچا سمجھا ڈراما اس وقت عمل میں لائے جا رہا تھا اچھا ہوا آج احسان زندہ نہیں اچھا ہوا آج مہمونہ زندہ نہیں اچھا ہوا آج بصیرت زندہ نہیں ورنہ تمہارے ماں باپ اور بہت چاہنے والا مامو وہ سب بھی اسی زلت سے گزرتے جس سے اس وقت میں اور عشر گزر رہے ہیں وہ بھی یوں ہی زندہ درگور ہو رہے ہوتے جیسے میں اور عشر ہو رہے ہیں وہ عورت چپ نہیں ہو رہی تھی وہ اسے گندی گندی گالیاں دیئے چلی جا رہی تھی اور عشر وہ خاموش کھڑا تھا وہ اس کی کردار کی گواہی کیوں نہیں دے رہا تھا وہ اپنی ماں کو چپ ہو جانے کو کیوں نہیں کہہ رہا تھا تم تو نہ بیٹی کہلانے کے لائک ہو نہ بہو نہ بیوی ہر رشتے کی حرمت عمال کر ڈالی ہے خیرت تم نے وہ اس مکار عورت کے مو پر تھوک کر کہنا چاہتی تھی کہ بیوی ماں ساس دادی کچھ بھی کہلانے کے لائک تو تم نہیں رشتوں کی حرمتوں کا نام لینے والی تم خود ہر رشتے میں ایک گالی ہے مگر جھوٹی ہو کر وہ عورت اس پر ہاوی تھی اور وہ سچی ہو کر اس کی آواز دبانے میں ناکام تھی عشر بالکل چپ تھا اس کی چپ کہہ رہی تھی کہ وہ اس عورت کی سازش کے جال میں پھنس رہا ہے وہ ہمت کر کے بڑی مشکلوں سے اٹھی اپنی پیشانی سے بہتا خون اس نے بغیر دیکھے ہاتھ سے صاف کیا وہ عورت جھوٹی ہو کر اس پر ہاوی ہو رہی ہے اور وہ سچائی اور حق پر ہوتے دب رہی ہے کیوں وہ چپ نہیں رہے گی وہ اس عورت کی ساری سازش اس کی گندی ذہنیت اس کی اصل شکل ابھی عشر کے سامنے ظاہر کر دے گی ابھی اور اسی وقت وہ چنک چنک کر اس عورت کی ساری سازش کا پردہ فاش کر دے گی وہ عشر کو اس کی ماں کا اصل گھناؤنا چہرہ دکھا دے گی اس عورت کے جھوٹ اس کی ساری سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے تو اتنے لوگ ہیں اتنے گواہیاں ہیں ذرینا ہیں ان کی نوکرانی ہے اور سب سے بڑھ کر تو خزر ہے بگر خزر وہ اس عورت سے ڈر کر چپ کیوں ہے اس نے اپنا سر چھکا کر کیوں رکھا ہے وہ اس عورت کی الزامات کی تردید کیوں نہیں کر رہا وہ عورت صرف اس پر ہی نہیں خزر پر بھی تو الزام لگا رہی ہے خزر کی کسی بات سے خائف ہے وہ آخر کیوں بول نہیں رہا وہ خزر کے پاس آئی تھی تم چپ کیوں ہو تم سچ کیوں نہیں بولتے بتاؤ سچ بولو خدا کے لیے بولو کہ یہ جھوٹ ہے وہ روتے ہوئے بولی تھی وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی نظریں چھکائے چپ کھڑا تھا خزر سچ بول دے گا تو اس عورت کا سارا مکروفریب ابھی اور اسی وقت بے نکاب ہو جائے گا اس نے خزر کو بولنے پر پھر اکسایا تھا اس عورت سے کیوں ڈر رہا ہے وہ آخر چپ کیوں ہے اور اس کے رونے جھنجھوڑنے اور التجائیہ انداز کے جواب میں خزر بولا تھا مگر کیا اس کی آنکھیں صدمے کی زیادتی سے پھٹ گئی تھی اسے لگا تھا اس عورت کے لولے لنگڑے جھوٹ اور بے بنیاد کردار کردار کشی کا پردہ تو ابھی کی ابھی خزر کے ایک سچ سے فاش ہو جائے گا اور وہ خزر عالم جو کوئیت میں رہنے والی اپنے والد کی دوست کی بیٹی مہرین علی سے اپنے بچپن کی محبت کی داستانیں ایمورسٹی میں بیٹھ کر سب کو پابندی سے سنایا کرتا تھا جس کے ہونے والے سات سسر آج اس کی گھر آنے والے تھے جن کی آمد کے لیے وہ بہت پر جوش تھا اس عورت کے جھوٹ کا پردہ فاش نہیں کر رہا تھا وہ ان پر مہرے تصدیق سبت کر رہا تھا جس گناہ کا وہ عورت الزام لگا رہی تھی وہ اپنے اس گناہ کا برملہ اعتراف کر رہا تھا وہ اپنے گناہ گار ہونے کا بابانگے دہل اقرار کر رہا تھا مزید جھوٹ اور دھوکے کی زندگی میں نہیں جی سکتا محبت کرنا کوئی جرم نہیں کسی کو چاہنا کوئی جرم نہیں جو ہم سب سے مو چھپاتے پھریں اپنی محبت کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولیں ہم کیوں جھوٹ بولیں خیرد ہم نے محبت کی ہے کوئی گناہ نہیں جو ہمیشہ اس سے احترام سے آپ آپ کر کے بات کرتا تھا اس کے لبوں سے بولا گیا یہ جھوٹ اتنے ڈھٹائے اتنی دیدازے لے رہی اور اتنی مضبوطی سے بولا گیا تھا کہ اس کے پاؤں زمین پر سے اکھڑنے لگے تھے خضر تم میرے اللہ تم بھی آخر کون کون شامل رہا تھا اس عورت اس سازش میں آخر اس سازش کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا آخر یہ سازش اس کے خلاف چلی کب سے جا رہی تھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین پوری کی پوری کھینچ لی گئی تھی وہ دو جھوٹے اپنے مکرو جھوٹ کے ساتھ اس کے سامنے تن کر کھڑے تھے اور وہ ایک سچی اپنی تمام تر سچائی اور بھی گناہی کے باوجود مجرم اور گناہگار بنی کھڑی تھی اس نے بولنے کی کوشش کی تھی اس سے چلا چلا کر سچ بتانے کی کوشش کی تھی مگر اس کے سچ کی گنچ ان دونوں کے جھوٹ کے آگے دب گئی تھی اس کا سچ ان کے جھوٹ کے آگے دب گیا تھا سچ اپنی تمام تر طاقت اور سچائی کے باوجود ہار رہا تھا اور جھوٹ اپنی تمام تر کمزوری اور جھوٹے ہونے کے باوجود جیت رہا تھا سچ اور جھوٹ کی جنگ میں فتح جھوٹ کو مل رہی تھی سچ ہار رہا تھا بابا کہاں تھے جو جھوٹ بولنے کو مشکل اور سچ بولنے کو آسان قرار دیتے تھے بابا آپ کہاں ہیں آئیں آ کر دیکھیں آپ کی بیٹی سچ بول رہی ہے اور ہار رہی ہے اس کے سچ کو کوئی نہیں سن رہا جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں ان کا جھوٹ اس پورے اپارٹمنٹ میں گونج رہا ہے خزر اور اس مکار عورت کے جھوٹ بولے جھوٹ کے بعد اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس کے گرد کھیرا انہوں نے بہت تنگ کر دیا تھا اسے کسی بھی طرح خاموش کھڑے اشر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا تھا وہ خاموش کھڑا تھا وہ آنکھوں میں تکھ اور صدمے لیے شاید اس سازش کو سچ ماننے لگا تھا اسے اشر کو ساری سچائی خود ہی بتانی تھی وہ ساری تکلیف اور سارا درد بھولاتی بھاگتی ہوئے اشر کے پاس آئی تھی یہ سب جھوٹ ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے اس نے اس کے بازو کو جھکڑ کر روتے ہوئے کہا تھا اور اسے لگا تھا وہ ان کی بات ضرور سنے گا وہ جانتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی اشر جانتا ہے ہرت جھوٹ نہیں بولتی اگر وہ کسی دوسرے کو جھوٹ کہہ رہی ہے تو اس کی بات میں کوئی نہ کوئی صداقت ضرور ہوگی مگر اس نے اس کی بات نہیں سنی تھی وہ بے حس کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہا تھا اسے اس کے بازو سرد اور جذبات سے آری محسوس ہوئے تھے آپ کو میرا یقین ہے نا آپ کو پتا ہے نا میں ایسی نہیں میں ایسی نہیں ہوں اشر خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں ایسی نہیں میرا یقین کریں وہ روتے روتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی وہ اس کے پیروں سے لپٹی زاروں کتار رو رہی تھی وہ روتی رہی وہ خاموش کھڑا رہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا میرا یقین کریں میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں آپ کی وہی خیرد ہوں وہی خیرد جو صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہے جو صرف اور صرف آپ کی ہے وہ کسی بھکارن کی طرح اس کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے اس سے اپنے کردار کی گواہی مانگ رہی تھی اس سے اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی وہ بدھ کی مانت ساکت تھا بگر پھر یکا یکا اس کے ساکت جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹا تھا ایک ذرا سے جنبش سے اس نے اپنے پیروں سے لپٹی اس لڑکی کو خود سے دور ہٹایا تھا وہ زمین پر گری بے یقینی سے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا وہ دیوانہ بار اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی وہ اسے روک لینا چاہتی تھی وہ اسے اپنا یقین دلائے بغیر کہیں پر بھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی اشر میری بات سنیں پلیز میری بات سنیں مجھے چھوڑ کر مت جائیں خدا کے لیے رک جائیں میں ایسی نہیں ہوں آپ کی خیرد ایسی نہیں ہے اشر آپ کی خیرد نہیں اسے بہت زور سے چکر آیا تھا وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی وہ اپارٹمنٹ کے دروازے پر ہی گر گئی تھی وہ دروازے سے نکل کر کب کا آگے جا چکا تھا آپ کی خیرد ایسی نہیں اشر آپ کی خیرد ایسی نہیں خدا کے لیے وہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں خدا کے لیے وہ زمین پر گری روتے ہوئے اسے پکا رہی تھی وہ عورت اسے روتا چھوڑ کر اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی تھی زمین پر پڑے روتے ہوئے اشر کو پکارتے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو خزر بھی اپارڈمنٹ سے جا رہا تھا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں نہ شرمندگی تھی نہ تاثف کیوں بولا تم نے یہ جھوٹ کیوں بولو جواب دو میرے کردار پر اتنی بڑیت احمد تم نے کیوں لگائی ہے